میں نے پچھلی تاریخ پہ اپنی بحث کی تھی اور آج میں نے اس کو مکمل کیا ہے یہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس کو میں کہتا ہوں مدر آف آل ایولز یہ کیس اس نے جنم لیا تھا جب سپیکر صاحب نے اس وقت کے سپیکر نیشنل اسیمبلی نے ایک بے بنیاد ریفرنس دائر کیا ایک سوال پوچھا ہے الیکشن کمیشن سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ناہل ہیں اور اس ریفرنس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی قسم کے قانون کے بغیر آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ کی دوزہ سترہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی قانون کے بغیر انہوں نے دسکولیفائی کر دیا اور اس کے بعد ایکشن جتنے دیکھا آپ نے توشہ خانہ وان توشہ خانہ ٹو توشہ خانہ ٹری کرمینل کیسے زمان خان صاحب کی خلاف بے بنیاد قسم کے کیسز بنائے گئے تو آج اس کیس کی بحث تھی اور میں نے عدالت کو یہ سمٹ کیا عدالت کو یہ پیش کیا اور کہا کہ یہ جو ریفرنس تھا آئین کی خلاف تھا کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ ریفرنس صرف تب فائل کیا جا سکتا ہے جب کوئی عدالت نے پہلے سے سزا دے دی ہو کسی کو اور اس سزا میں ناہل کر دیا ہو تب آپ ریفرنس فائل کر سکتا ہے سپیکر لیکن اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا مقدمہ نہیں تھا اس وقت جب سپیکر نے بھیجا نہ ہی اس وقت کوئی کسی قسم کا فیصلہ تھا ان کے خلاف جس سے ناہل کیا گیا تھا اس لیے جو ریفرنس تھا وہ غیر قانونی غیر آئینی تھا اور جو الیکشن کمیشن آئی پاکستان تھا ان کو صرف ایک اختیار تھا اور وہ یہ تھا کہ ریفرنس کو وہ واپس کر دیتے یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس چونکہ کوئی فیصلہ نہیں کسی عدالت کا اس لیے عمران خان صاحب ناہل نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک غیر آئینی فیصلہ کر دیا اور کہا کہ ہم انکوائر کریں گے کہ سیکشن 137 کے تحت جو الیکشن ایک کا ہے کہ کیا اساسوں میں کچھ چھپایا تو نہیں جو توشہ خانہ سے جو گفٹ لیے تھے جو توشہ خانہ کے توفتوائف تھے ان کو ڈیکلیئر کیا ہے عمران خان صاحب لیکن نہیں حالانکہ وہ ڈیکلیئر کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ یہ ڈیکلیئر نہیں کیا تھا اور اس لیے ہم ان کو سزا دے دیتے ہیں ان کو ڈسکولیفائی کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے خلاف کیس فائل کر دیا جبکہ سیکشن 137 ایسا کوئی اختیار نہیں دیتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ایک سو بیس دن کے بعد بلکل غیر قانونی فیصلہ سنا دیا ایک ون سائیڈ انکوائری کے بعد ایک یک طرفہ انکوائری کے بعد یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اتنا غلط اقدام تھا کہ اس پہ میں نے عدالت سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ سارے جو آرڈر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس کو غیر قانونی ڈیکلیئر کر کے یہ ساری جو پروسیڈنگز کی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف توشا خانہ 1، توشا خانہ 2، توشا خانہ 3 وہ ساری ختم کر دی جائے تو انشاءاللہ دیکھیں میں نے اپنی آرگومنٹ کنٹلوٹ کر لی ہے عدالت نے پوچھا تھا دوسری سائیڈ سے کہ آپ اپنی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں کہ آپ اپنی کب بحث کرنا چاہیں کہ انہوں نے کوئی وقت مانگا ہے کیونکہ جو میں نے جیجمنٹز جو فیصلے عدالتوں کے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے کورٹ کیے تھے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ناہل ڈیکلیئر کر سکے تو انہوں نے ٹائم مانگا ہے دارت نے ٹائم دیا ہے اگلے دو ہفتے کے بعد اس کو دوبارہ سنائیں گے اور مجھے پھر ایک اور اجازت ہے کہ جب وہ اپنی بحث کمپیٹ کر لیں تو اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جس پر مجھے جواب دینا ہے تو میں پھر ایک جواب میں اپنی بحث کر سکوں گا آپ کا سوال درست ویلڈ ہے لیکن اب انشاءاللہ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا اب سٹریٹیجی ہماری جو ہے وہ بڑی واضح ہے اور اس کی وجوہات تھیں جس وجہ سے شاید لیڈران آگے نہیں آئے یہاں آ سکے اور اس کی وجوہات بیان بھی کی ہیں مختلف میڈیا کے چینلز پہ اور مختلف جگہوں پہ تو میرا خیال ہے ان کو دیکھتے ہوئے اب ہم اگلی سٹریٹیجی میں بہتر کریں گے انشاءاللہ یہ بھی یہ ہے جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جو دارہ اختیار کے الیکشن فریشن کی تو آپ کو نیلن وائڈ کرانے کے لیے آئے ہیں توشہ خانہ کے معاملات تو کیا دارہ اختیار کے فیصلے کے بعد دارہ اختیار کے عاملات تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اس پر کیا وہ جو دیسیجن بیلے کیے گئے ہم وہ نیلن وائڈ ہو جائیں گے یا نہیں جی دیکھیں جب یہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جسائل ایکشن کمیشن ہے اگر اپنے دارہ اختیار سے بڑھ کے یا اسے باہر جا کے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ فیصلہ جو ہے اس کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیلن وائڈ ہے یعنی کہ وہ ہے ہی نہیں وہ بلکل غیر قانونی ہے تو اس کے تحت جو بھی کاروائی ہوئی اس کے بعد اس فیصلے کے تحت وہ ساری کی ساری کاروائی پھر توٹ جاتی ہے گر جاتی ہے جس طرح کہتے ہیں کہ جب اس کی ایک امارت کی نچلی فاؤنڈیشنز ہی آپ ضائع کر دیں تو پوری امارت پھر گر جاتی ہے قانونی جو دامات دیئے گئے ہیں ان کو بھی غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے وہ پھر نلن وائڈ ہوتے ہیں جس طرح یہ بتائیے گا کہ اگر یہ غیر قانونی دامات کی آپ دکھر کر رہے ہیں تو اگر یہ پیس مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کنٹمٹ کورٹ میں جائیں گے کیا ان کے اقلاب جن لوگوں نے یہ غیر قانونی دامات دیا ہیں کیا ان کے اقلاب آپ کو پٹیشن دیکھیں جی دیکھیں جب آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ اگر آتا ہے کہ یہ سارا فیصلہ غلط تھا قانون کے خلاف تھا آئین کے خلاف تھا تو اس پہ کنٹمٹ تو نہیں بنتی وہ فیصلہ ختم ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ایک فل بینچ نے ریزرف سیٹ کے معاملے میں سپریم کورٹ کے تیرہ جج صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ فیصلہ غلط ہے آئین کے خلاف لیکن بارحال قانون کے تحت ان کے خلاف کنٹمٹ کی پاور تو نہیں ہو سکتی یعنی بہین عدالت کی کاروائی تو نہیں ہو سکتی لیکن جتنے انہوں نے ایک داماد کیے غیر قانونی اس کا اخلاقی طور پہ اور تاریخ میں ان کو ذمہ دار ٹھرایا جائے گا ایک تو یہ کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن دو ایشو کہا اور دارت نے یہ لکھا ہے کہ آپ جو موڈر ہے ہم دیکشن کا اس سوالے سے جو آپ نے کہا جو فیصلہ ہیں ان کا انہوں نے کہا کہ مطلقہ فوراں سے جو ہے وہ وہاں پہ یہ بہت یہ سوال ہے ان کا دارت نے یہ کہا کہ جو جتنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے دائرہ اختیار کے باہر ہے یا اس کے مطابق ہے یعنی یہ قانون کے مطابق ہے آئین کے مطابق ہے یا نہیں تو اس حد تک انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے اور اگر ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ آئین کے خلاف ہے یا قانون کے خلاف ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے تو پھر وہ ڈیکلیئر کر دیں گے اس کے بعد جو بھی اس کا نتیجہ ہے وہ پھر قانون خود ہی فیصلہ کرے گا ہماری ضرورت نہیں ہے اس میں جانے کے اور بات بھی درست ہے کہ جو کیس ہے جو ہائی کورٹ کی فل بینچ جو سن رہا ہے فائی میمبر بینچ ان کا صرف یہی ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے کیا گیا ہے یا نہیں یہ فیصلہ جب آ جائے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کو ماننے کیا آیا ایسی کوئی ہارٹی آپ سمجھتے ہیں یا سپریم کورٹ اس کو کو کاغنیزنس لے گا کہ الیکشن کمیشن پہلا عزام کو فیصل تو کیوں نہیں جی دیکھیں بلکل آپ نے بہت بجا میں بھی یہ سوال اپنے سے آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور وہ آرڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں مان رہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہر قسم کا کیس سننے کو تیار ہے ابھی وہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ڈیفیکشن کیس سکسٹی تری اے کا ریویو فکس کر کے فٹا فٹ ایک ایسے بنچ نے فیصلہ کر دیا جو آئین اور قانون کے مطابق بنچ کوئی اختیار ہی نہیں تھا وہ جائز ہی بنچ نہیں تھا وہ غیر قانونی بنچ تھا لیکن نے فیصلہ کر دیا لیکن دوسری طرف جو ایک تیرہ میمبرز ججز نے فیصلہ کیا ہوا ہے جس کے تیرہ میمبرز نے کہا ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ ایمپلیمنٹ کریں ہمارے فیصلے کو آپ اس پہ عمل درامت کریں وہ عمل درامت نہیں ہو رہا اور وہاں کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا لیکن اس کیس میں مختلف بات یہ ہے کہ ریزرور کیس کے فیصلے میں تو عمل درامت کرنا ہے اس کیس میں اگر فیصلہ آتا ہے تو پھر ان کا فیصلہ جو ہے اگر غیر قانونی بنا دیا گیا تو اس کے بعد وہ فیصلہ عمل درامت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ فیصلہ قانون کے مطابق کی ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا اس لیے میری نظر میں یہ فیصلہ آتا ہے تو اس پہ کسی قسم کی ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو یہ ہی ڈیکلیئر کرے گا انشاءاللہ کہ یہ سارا جو اگدامات تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیے وہ غیر آئینی تھے اور وہ ڈیکلیریشن ہمارے لیے کافی ہے کابی کبی 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 ڈبو موسیقی